کانفرنس کا احتوام اہل البیت سوسائیٹی سکوٹلینڈ کی جانب سے کیا گیا جس میں برطانیہ برسے سکولرز گلاسگو کی ممتاز سیاہ سی او سماجی شخصیات ڈیپیوٹی چیف کانسٹیبل پولیس سکوٹلینڈ جونی گوین چیف انسپیکٹر شہین بابر ہیڈ آف ایڈوائس اینویسٹیگیشن چیلڈرن اینگ پیپل کمیشنر سکوٹلینڈ نکھ ہوبیس میجر جنرل باب روس بریٹش آرنی جوکہ فرسٹ منیسٹر سکوٹلینڈ نکولا سٹرجن نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر نکولا سٹرجن کا کہنا تھا کہ کسیرال ثقافتی معاشرہ ہی سکوٹلینڈ کا احساسہ ہے ڈیپیوٹی چیف کانسٹیبل پولیس سکوٹلینڈ جونی گوین کا کہنا تھا کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی بہتر نشنما کرنا ہی اولین فرض ہونا چاہیے شرکا کا کہنا تھا کہ سکوٹلینڈ میں انتہا پسندی جنس پرستی اور تعلیم جیسے شعبوں میں بچوں کے حقوق کے بارے آگاہی فراہم کرنے کی اشت ضرورت ہے ڈیپیوٹا سٹرجن کرنے کی بڑیوٹا سٹرجن علم du ملتاستان انسان من رقم می گے کنیتے ہیں می گے سوچین پورتی کانفرنس کے آخر میں مختلف تنظیموں بشمول پولیس سکوٹلینڈ کی نمائندگاں نے چلڑن ریڈیکلائزیشن وار اور چلڑن ٹرافیکنگ کے موضوع پر ورکشاپ کا انعقاد کیا جس کا مقصد شرقہ کو اس حوالے سے اگاہی فراہم کرنا تھا فیاض علی یوکی فٹی فور سکوٹلینڈ